السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور آپ سب احباب حوصلہ حضائی فرما رہے ہیں میں آپ کا اس پر بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے کہ آپ نے انتہائی احسن انداز کے اندر میری حوصلہ حضائی فرمائی بڑے سارے دوستوں نے مجھے کومنٹ کیے اور اس کو سراحہ کہ بڑا اچھا ایک سنسلہ آپ نے شروع کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ حضائی فرمائی سبق نمبر چار ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ حی علی الفعلات تک ہمارا سبق ہمارا چلا اور حی علی الفعلات تک ہمارا سبق ہوا آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ دو کلمات باقی ہیں اور اللہ اکبر کو ہم نے شروع کیسے کرنا ہے کیسے شروع کریں گے دیکھیں اللہ کا جو سٹارٹ جو شروع سے ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا اتنا ہائی پچھ پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو اللہ اکبر لاس والا آتا ہے اس کو ہم اونچی آواز میں پڑیں گے اوپر لے کے جائیں گے تھوڑا ہائی پچھ پہ جا کر اس کو ہم ادا کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑا اور وہ اور انداز ہے یعنی انداز مصری ہے یہ جو آزان کا ہے لیکن جو اللہ اکبر لاس والا آئے گا یہ ہم جو انداز اور یہ جو ہم کلمہ پڑیں گے اللہ اکبر کا اس کو ہم تھوڑا اس کا لیول اوپر لے کے جائیں گے مثلا مصری انداز ہمارا شروع ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بات سمجھا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ اکبر کہنا ایک بار یہ ہے لیکن دوسری بار میں نے اس لیے دھورایا آپ کے سمجھانے کی غرض سے میں نے یہ کلمہ دھورایا آگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نیچے لے کے آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمارے ازان کے سیگمٹ کو بڑا پسند کیا ہوگا میری آپ سے التماس ہے میری آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر بھی کریں اس کو دوستوں تک پنچائیں یہ ایک بڑا خوبصورت میسج ہے ازان کا میسج ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی بندہ آپ کے اس کے بیجنے سے کسی بھی دوست کے پاس یہ چیز جائے گی یقیناً اس کے دل سے دعا بھی نکلے گی میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو جو میرا بھائی میرا پیارا بھائی میرا دوست جو بھی ہے اس کو سنیں اس کو سمجھیں اللہ کی رضا کے لیے سیم اللہ امین فرام بجام والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ